اسلام علیکم دیسے سیفلا ویوز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویوز میں آج بات کرنے جا رہا ہوں جنسی حراسگی بچوں کے ساتھ طالبات کے ساتھ اور گوائز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تو بیوز بات کرتے ہیں لہور میں ایک ال جی ایس کا سکول ہے وہاں پر کچھ جو ٹیچرز تھے انہوں نے طالبات کو حراسہ کیا جیسا کہ ایک ڈراما بھی مشہور ہے فیمس ہے ان کا ایک جو ٹیچر ہے میں ان کا نام لینے جا رہا ہوں معروف ہیں وہ امیر رانہ ڈراما کے ٹیچر سے لہور کے ال جی ایس سکول میں اور ان کی طرف سے طالبات کو جو ہے حراسہ کیا گیا نمبرز مانگا گیا اور ان کو جو ہے بیڈ بیڈ میسجز کیے گئے ان کو تصاویر بھیجی گئی اور ان کو جو ہے پیغامات کا سلسلہ یوں ہی یہ دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس تک جاری رہا اور جب جو ہے طلبات نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انتظامیہ نے کوئی انہیں اچھا رسپونس نہیں دیا بلکہ انتظامیہ میں رانہ جو ٹی وی کے ایک ڈراما میں رانہ صاحب جو ہے جن کا نام عمیر رانہ ہے تو وہ ٹی وی کے ایک ڈراما کر رہے ہیں ابھی جس میں وہ دکھائی دیتے ہیں اپنے بہو کو حراسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک طالبات نے اپنے انسٹاگرام سے یہ بھی لکھا کہ میں نے جیسا ان کا ڈراما دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی حراسگی ابھی یاد آتی ہے ان کے بچوں کے جو ہے انسٹاگرام پر میسجز ٹویٹر پر میسجز بہت زیادہ جو ہے ثبوت آ چکے ہیں اور جو ہے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلنے کے بعد اب جو ہے کالیج یا سکول ایڈمنسٹریشن جو ہے حرکت میں آئی ہے اور عمیر رانہ اور چار جو ہے اور ملازمین کو اپنے جو ہے نوکری سے نکال چکی ہے ان کو جو ہے اپنے کالیج سے سکول سے نکال چکی ہے تو ویوز صرف اور صرف جو ہے طالبات کے ساتھ یہ واقعے پیش نہیں آ رہے بلکہ یہ بوائز کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں اور سکول کالیجز یونیورسٹیز اور جوبز پر جانے والی ہماری بہنیں اور جو ہے کہیں باہر نکلنے والی ہماری بہنیں کہیں دیکھیں سڑک پر محفوظ نہیں ہے ہر جگہ پر جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ سب جو ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہماری ناکتائی ہے اور ہم سب کی جو ہے بد نظریہ اگر آپ جو ہے اپنی نظروں کو ٹھیک رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ایسے معاملات پیش نہیں آئیں گے نہیں تو یہ ایک قرض ہے اور آپ سب کو جو ہے قرض پی کرنا پڑے گا تو بات کرتا ہوں میں ال جی ایس سکول کی کہ ال جی ایس سکول کی ایڈمنیسٹریشن جب تک جو ہے میڈیا تک بات نہیں پہنچی پہلے اپنے سکول کی جو ہے بدنانمی کے ڈر سے خاموش رہی جب یہ سوچل میڈیا پر بات پہنچی تو حکومت بھی ایکشن میں آئی اور حکومت نے بھی اب ہمارے عثمان بزدار صاحب نے ایک کمیٹی بنوا دی ہے اور وہ اس کو جو ہے اس کیس کو سول کرے گی تو میرے پاس جو ہے ایک لہور کی جو ہے میں نے سکرین شوٹ بھی دکھایا ہوگا یہ سکرین شوٹ مجھے کہیں سے ملا رسیب ہوا اس طرح سمجھ لیں آپ کہ جب ایک لڑکی جو ہے کسی گھر میں جو ہے کام کرتی ہے کوکنگ کا تو وہ کسی سے پوچھتی ہے بھئی میں جو ہے یہ کوکنگ کا کام کرتی ہے اور میری ایڈوکیشن بھی بہت زیادہ ہے اور میں جو ہے جو ہے جو ب کرنا چاہتی ہوں بھئی وہ کہتا ہے آپ اپلائی کر لیں جو پر تو جب اس کو میڈیا میں جوب سے انٹرویو کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے دوست سے پوچھتی ہے کہ بھی پھلا جگہ پر مجھے میڈیا سے جو ہے انٹرویو کے لیے بلائے گیا اس نے کہا نہیں بھئی آپ نے میڈیا میں نہیں جانا نہیں تو آپ کو یہ جو میں آپ کو کولیج کی بات بتا رہا ہوں جن سی حراسگی آپ میڈیا میں جاؤ گی تو آپ سے یہ باتیں اور کوئسٹن اسی طرح کے جو ہے رکھے جائیں گے جب وہ جو ہے ان کا دوست یہ بات کرتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا پتہ نہیں کون سا دماغ ہے تم کیا بول رہے ہو جب وہ انٹرویو پر جاتی ہے تو وہی سوال جو اس کا دوست اسے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ دن بعد اس سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو ہے مجھے انہوں نے ایسا کہا ہے کہ آپ یہ کارڈ رکھ لیں فلان جگہ پر آ جائے گا تو آپ کو صبح کو جو ہے جوب مل جائے گی تو ہمارا معاشرہ شعبیز دیکھ لیں شعبیز انڈسٹری دیکھ لیں آپ جو ہے کوئی بھی ہمارا معاشرہ دیکھ لیں انٹرویو پر ہماری بہنیں جاتی ہیں تو اس طرح کی باتیں ان سے کی جاتی ہیں آپ کو جوب اس طریقے سے ملے گی اور آپ کو جوب نہیں ملنے والی تو یہ بیچاری روزگار لڑکی ہیں یہ بیچارے بے روزگار لڑکے یہ کہاں جائیں گے جوبز یا تو پیسے سے ملتی ہیں پیسے دو جوب لو یہ کام کرو جوب لو وہ کام کرو جوب لو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے سب ہماری ہوتا ہی ہیں جب کالج میں ڈانس کمپٹیشن ہوتے ہیں یہ ہماری طالبات اور ہماری بہنیں یہ نہیں کہتی کہ آج جو ہے ڈانس کمپٹیشن ہو رہا ہے ہم جو ہے کپڑے جو ہے اچھے پہن کر جائیں یہ کچھ نہیں کرتی یونی فارم میں نہیں جاتی یہ پھر اپنے کپڑے جو ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پینٹ شرٹ اس طرح کے لباس پہن کے جاتی ہیں اور بعد میں جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتی ہیں تو میری بہنیں آپ بھی تھوڑا سا جو ہے اپنے لباس اور جو ہے پردے کا خیال رکھیں ڈانس کمپٹیشن میں ہر گز آپ پارٹیسپیڈ نہ کریں جتنے بھی ہوتے رہیں یہ آپ کی سیفٹی ہے آپ کی ریسپیکٹ ہے اگر وہاں پر دیکھیں یونیورسٹی میں لڑکے بھی موجود ہوتے ہیں لڑکیاں بھی تو آپ اپنا خود خیال رکھیں اگر آپ اپنی خود کی ریسپیکٹ کو سمجھتی ہیں تو آپ اپنی خود کی ریسپیکٹ کی حفاظت بھی کر سکتی ہیں ایک انسان جو ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ویوز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں